سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتخابات کیس کی سمات آج مکمل ہونے کا امکان ہے جس کے بعد مختصر فیصلہ آج ہی ہے پھر کل سنائے جا سکتا ہے آج سمات میں کیا کاروائی ہوگی جان لیتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندہ خصوصی زلخنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں زلخنین آج یہ بڑی اہم سمات ہونے والی ہے کون کون سے وکلا آج کیس میں دلائل دیں گے دیکھیں آج ایٹانی جنرل اف پاکستان جو حکومت کا موقع تھا جس طرح کل ازائیت نے اہدایت کی گئی کہ ادارت کی جانے سننے کے وزارت داخلوں دفاع سے پوچھ کر بتائیں کہ جو چھ ماہ کا وقت رونڈ لیکشن کمیشن کو دیا تھا سیکیورٹی حالات بیٹری کے لیے وہ کتنا جلدی اس کو بیٹر کر سکتے ہیں ساتھ کے فیصلے کی جو نویت ہی ہے کم آج کی وہ تین دو تھا یا چار تین تھا اس نفتے کے اوپر بھی ایٹانی جنرل اف پاکستان دلائل دیں گے اور کمی امکان اس بات کا بھی ہے کہ گزشتہ راجز جسد کازی فائی جیسا کا فیصلہ آیا ہے جس میں عدالت نے کہا ہے کہ ایسے بانیٹی فورٹری کے تحت جو دو کیٹیگریز پر روز نہیں بنے ہوئے وہ جب تقمیت بن جاتے تب تک کمان مقدمات کے از ازرکاروائی جا ہوا روپی جائے اس کے بھی زیرے بیت آنے کا امکان ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ گورنر کیپی کے وکیل نے آج تک کی مولت مانگی تھی وہ تاریخ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے افتا موقف دیں گے جبکہ اٹھائیس سوری آٹھ اکتوبر کی جو تاریخ الیکشن کمیشن نے کل رات مقرر کی ہے انتخابات کے لیے کیپی میں وہ بھی آج زیرے بیت آئے گی یہ صحیح سے سیاسی جماعتوں کے وقلہ ہیں ان کو بھی اگر عدالت نے پروپر فریق بنا لیا اجازت دی وہ بھی افتا موقف پیش کریں گے جس کے بعد کبھی امکان ہے کہ آج ہی جو کروائی ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے اگر کروائی مکمل ہوتی ہے تو پھر آج ہی کل صبح کسی بھی وقت عدالت کی جانے سے مقتصر حکم نامہ جاری کی جانے کا بھی امکان ہے جی بہت شکریہ آپ کا